اسلام علیکم ناظرین سبا نیوز میں عابد علی آرہین آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کو جسٹس شوقت عزیز صدیقی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں ان کے ایک طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کے حوالے سے بتائیں گے سپریم کورٹ میں پانچ رکنی بینچ کی نئی ایس کی سماعت کی ہے جس میں جس بینچ کی سربراہی جسٹس عمر اطا بندیال کر رہے تھے آدھے گھنٹے سے مختصر وقت کی کام وقت کی جو یہ سماعت تھی اس میں جسٹس شوقت عزیز صدیقی دیگر وکلا کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی لیکن میڈیا سے آف دی ریکارڈ بات کی جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس شوقت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان روستر پر آئے اور انہوں نے دلائل کا آغاز کرنا چاہا تو جسٹس عمر اطا بندیال نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمارا گزشتہ سماعت کا حکم پڑھا ہے تو حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے میں نے وہ پڑھا ہے تو اس سے تو یہ سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے تفصیلی فیصلے سے مشروط ہو گئی ہے لیکن وہ اس میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں اس پر عدالت نے انہیں جو گزشتہ سماعت جسٹس شوقت عزیز صدیقی کے کیس کی ہوئی تھی اس کا حکم نامہ پڑھنے کی ہدایت کی تو انہوں نے وہ حکم نامہ پڑھا اس کے بعد عدالت نے حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت جسٹس شوقت عزیز صدیقی کی درخواست جو ہے اس کو سماعت کے لیے منظور کرے کیونکہ اس پر ریجسٹرار آف اس نے اعتراضات لگا رکھے ہیں جسٹس عمر اطابندیال کا یہ کہنا تھا کہ ریجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ اس اعتراضات کے خلاف جو اپیل تھی وہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں پھر عدالت کے کہنے پر حامد خان نے یہ کہا کہ چونکہ وہ ہر قانونی پہلو سے اس پر دلائل دینا چاہتے ہیں تو آپ فریقین کو نوٹس جاری کریں عدالت نے ان کی یہ استعدادہ مسرد کر دی اور کہا کہ جن لوگوں کو نوٹس کرنے ہیں وہ تو پہلے ہی عدالت کے اندر موجود ہیں لیکن عدالت نے ایک نیا نکتہ جو اہم آج کی سماعت کے دوران اٹھایا عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو گیارہ یہ کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو سفارشات ہیں جو رپورٹ ہے جو صدر کو بھیجوائی جاتی ہے اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے آئین پاکستان خاموش ہے اس لیے آپ کو آئین دا سماعت پر عدالت کو اس قانونی نکتے پر دلائل دینا ہوں گے کہ کیا جو رپورٹ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس پر حامد خان نے کہا کہ ہم نے صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی رپورٹ چیلنج نہیں کی بلکہ صدر مملکت کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے اس فیصلے کے ذریعے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عدے سے برطرف کیا گیا تھا تو عدالت نے انہیں کہا کہ آئیندہ سماعت پر آپ آئیندہ کے آرٹیکل دو سو گیارہ کے حوالے سے عدالت کو مطمئن کریں اس کے بعد پھر اس مین کیس کی سماعت ہوگی جو اگر عدالت اسے مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جسٹس شوکت صدیقی کی درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر سماعت ہوگی اس مختصر سماعت کے بعد عدالت نے مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے اور اس کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں دی تو یہ آج کی سماعت کا احوال تھا امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی اور آپ ہمارا چینل سب سبکرائب کرنے کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو